ہلو گائز ویڈیو میں بات کریں گے ریویو کرنے والے ہیں فکسو پھینائیڈن ٹیبلٹ کے بارے میں اس سے جوڑی ہم باتیں بتائیں گے کیا اس کا اپیوگ ہوتا ہے کن کن پریشانیوں میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے کون سا برینڈ سے ساتھ آتا ہے جو موشٹ پاپلر ہے اس کے سائیڈ فیکٹس کیا ہے اس سے جوڑی ہم سب ہی باتیں بتائیں گے ویڈیو کن تک بنے رہے گا فکسو پھینائیڈن کی اگر ہم بات کریں تو یہ انٹی ہسٹامائن کلاس میں آتی ہے جو کی مارکیٹ میں آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اس کا موشٹ پاپلر اگر برینڈز کی بات کریں تو الگرہ آتا ہے 120MG, 180MG موشٹ پاپلر ہوتی ہیں جو کی سنوفی کمپنی کی آتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ فکسو پھینائیڈن کا کیا اپیوگ ہوتا ہے ڈاکٹر کب اس کو پرسکرائب کرتے ہیں جب موسمی الرجی ہو جاتی ہے موسم چینج ہوتا ہے اس دوران گلے میں خراص ہوتی ہے اس کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے خجلی ہو جاتی ہے سردی ذکام ہو جاتی ہے تو جسے کی آنکھوں میں پانی آتا ہے بہتی ناک ہو جاتی ہے تو نوز ریڈ نیس ہو جاتا ہے تو ان سب کے لئے اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ خجلی والی تُچا ہو جاتی ہے پتی اچھاراتی ہے تو جسے اٹیکیریا کہتے ہیں کرونک اٹی کے ریالکیٹ یہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ کام کیسے کرتی ہے اگر بات کریں کہ فکسو فیناڈین کام کیسے کرتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے ہماری باڈی سے جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے الارجک والی کنڈیشن ہوتی ہے تو ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جسے ہشٹا مائن کہتی ہیں تو ہشٹا مائن کے یہ بپتیر کام کرتی ہے ہشٹا مائن جو کیمیکل ہے اس کو روک دیتی ہے اس لیے اسے انٹی ہسٹا مائن کلاس میں رکھا گیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا سائیڈ فیکٹس آتے ہیں سائیڈ فیکٹس تب ہی آتے ہیں جب اوبرڈوز لے لی جاتی ہے یا کوئی ایسا جو فکسو فیناڈین ہے وہ شریر کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تب اس کی سائیڈ فیکٹس آ سکتے ہیں تو اس میں چکھتے پڑ سکتے ہیں سکن پر سوجن ہو سکتی ہے الٹی جیسی ہو سکتی ہے یا اگدست لگ سکتے ہیں تو یہ سائیڈ فیکٹس دیکھنے کو ملتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ فکسو فیناڈین کا جو اپیوگ ہے وہ آپ کو کیسے کرنا ہے اس کی ڈوز کیسے لینا ہے تو آپ کو یہ کھالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں اور کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ پہلے یا کھانا کھانے کے دو ہنٹے بعد میں اس کا لینا ہے جب بھی آپ اس کا استعمال کریں تو ڈاکٹر کی سلحے ضرور لے بینہ ڈاکٹر کی سلحے سے آپ کو یہ استعمال نہیں کرنا ہے جب بھی آپ اس کا استعمال کریں تو پانی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے آپ کو فل کے جوس کے ساتھ میں نہیں استعمال کرنا ہے کیونکہ اس سے observation بہت کم ہوتا ہے شریر کو اتنا فائدہ نہیں مل پائے گا اور ہو سکتا ہے کچھ سائیڈ فیکٹس بھی دیکھنے کو مل جائیں تو آپ کو جب بھی اس کا استعمال کریں گے پانی کے ساتھ ہی اس کا استعمال کرنا ہے most popular جو brands ہے میں نے بتایا کہ Allegra ہے 120 mg میں آتا ہے 180 mg میں آتا ہے اور ایک combination کے ساتھ آتا ہے جو کی fix of hinadin اور montelocast کے ساتھ میں آتا ہے market میں اور بھی ایسے brands آتے ہیں تو آپ اچھی company کا کسی کا بھی fix of hinadin استعمال کر سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو یہ جان کریں ہمیں نیچے comments کر کے بتائیں جیدی آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کریں ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو like کریں